اکبار صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہم نے ایک بات سنی ہے ہماری کامش اقتدار نہیں ملک کے لیے ہے یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی سیاست کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں عمران خان کی سیاست جتنا میری میں نے جتنا نوٹ کیا ہے کہ کافی ایگریسیو رہے ہیں ہر وقت سیاست دھان کو اتنا ایگریسیو نہیں ہونا چاہیے سیاست میں ایسا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ کت آپ کو طبیعت میں جھکا ہونا چاہیے اور سب سے بڑی بات سیاست اس کیسی چیزیں جو سب کو لے کر چلنے کا نام ہے عمران خان میں یہ کالیٹی مجھے نظر نہیں آئی کہ وہ سب کو لے کر چلیں ان کے ساتھ جو میں نے دیکھا جو سب سے بڑی پرابلم ہیں وہ جو ان سے جو متفق نہیں ہیں ان کی کسی بات سے وہ ان کو ایکسپٹیبل نہیں ہیں اگر کوئی سیاست دان اس طرح کی سوچ رکھتا ہے کہ جو میں کہوں سامنے والا وہی کہے اگر اس طرح کی سوچ ہے تو وہ سیاست میں زیادہ ٹائم نہیں چل سکتا سیاست ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو سب کو لے کر چلنا ہوتا ہے دوسروں کی باتیں سننی ہوتی ہیں اور اپنا پوائنٹ آف یو بھی رکھنا ہے لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے خان صاحب ایک ایسے سیاست دان ہے جن کو کسی اور کی کسی بات کو سننے کے لیے ہو تیار نہیں ہے جو ان کی باتوں میں ہاں میں ہاں ملائے اس کو وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں لیکن اکبان صاحب آپ بھی دیکھیں تو صحیح لوگ ان کے ساتھ بہت ہے کافی لوگ ان کے ساتھ جوائن ہیں اور ان کی ایک آواز کے پر لوگ نکلتے بھی تو ہیں یہ بھی تو دیکھیں آپ دیکھیں لوگ آج ان کے ساتھ بہت ہیں اگر آپ ان کو کمپیرزن کریں جل فکر علی بھٹو سے لیزر لیڈر تو دیکھیں جل فکر علی بھٹو نے جب پانچ سال گورنمنٹ کی اس کے بعد وہ کافی مقبول تھے اس وقت گورنمنٹ کرنے کے بعد ساتھ میں نو ستار ان کے سامنے تھے جو بھی تھے کافی ایک طرح سے بڑا گروپ سب پارٹی ایک طرف ہو گئی تھی لیکن اس وقت بھی وہ کافی پاپولر تھے خان صاحب کا جب خان صاحب نے سارے تین سال گورنمنٹ کی اس وقت چار سال جب بھی گئے اس وقت پاپولر نہیں تھے اس وقت لوگ نہیں تھے ان کے ساتھ یہ آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ اس وقت لوگ آئے جب جو نئی گورنمنٹ آئے وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے ان کی ناکامی ان کی بیٹ پرفرمنس کی وعی سے لوگ ان کے ساتھ آج جڑے ہیں اس میں خان صاحب نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وعی سے لوگ ان سے جڑے ہیں خان صاحب اگر آج خان صاحب کے ساتھ لوگ جڑے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ جو نئی گورنمنٹ آئی تھی وہ ایک سال میں کچھ ایسے کام کر گئی جس کی وعی سے ان کی مقبولیت ختم ہو گئی اور ان کے پاس عام آدمی کے پاس عوام کے پاس دوسرا کوئی آپسن نہیں ہے جس کی ویسے خان صاحب کے پاس لوگ ہیں خان صاحب نے مجھے بتایا سارے تین چار سال جو گورنمنٹ کی اس میں کوئی ایک ایسا کام ہو جس کو وہ بتا پا رہے ہوں نہیں یہ خامیاں نکال رہے ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اوپر کہ یہ کام نہیں کر پائے کام نہیں کر پائے اور صحیح بات ہے لیکن ہم نے کچھ کام کیا وہ آج تک بتا پائیں تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے خان صاحب کے آج کی جو مقبولیت ہے وہ پی ڈی ایم کی بیٹ پرفارمنس کی ویعہ سے ہے لوگ ان کے ساتھ جڑے میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو گورنمنٹ ہے یہ والی ان کی پرفارمنس اتنی خراب رہی ہے کہ عام لوگوں کے پاس کوئی دوسرا اپسن نہیں ہے